الحمدللہ رب العالمین و لاکبت المتقین و السلام و علی سید الانبیاء المرسلی اما بار مترم سامنی ناظرین بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچے کی میموری کمزور ہو چکی ہے ذہن کمزور ہو چکا ہے کوئی ایسا وظیفہ ہو جو آپ بتائیے ہم اس کے اوپر عمل کریں اور ہمارا بچہ پڑھائی کے اندر دل لگا کر محنت کریں مترم سامنی ناظرین ایسے بچے جو ذہنی طور پر بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں یا پھر ایسے بچے جو سبق یاد کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد یا دوسرے دن تیسرے دن وہ سبق کو بھول جاتے ہیں ایسے تمام بچوں کے لیے آج کا بہت بہترین وظیفہ لے کر میں حاضر ہوا ہوں گرامی قدر ازرات پانی کے ایک بوتل لے لینی ہے اس بوتل کے اوپر چاہے سمجھدار بچہ چاہے اس کے والدین اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں رب زدنی علما اس کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی کے اوپر دم کر دینا ہے اس پانی کو بچے کو صبح نواز فجر کے بعد خالی پیٹ نہار مو پڑھانا ہے تو انشاءالت اللہ یہ سات دن یہ عمل کرنے سے یا پھر گیارہ دن یا کس دن یہ عمل کرنے سے رب تبارک و تعالی اس کی یاداشت کو مضبوط فرما دے گا دن کے اندر بچہ جب دل چاہے پانی پیئے لیکن نماز فجر کے بعد خالی پیٹ نہار مو آدھا گلاس یا ایک گلاس بچے کو پانی پینانا یہ آپ کے اوپر لازم ہوگا گرامی قدر ازرات رب زدن علمہ رب زدن علمہ یہ ایک ایسا بہترین وظیفہ ہے جس کے بارے میں بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ علم کے اندر مزید ترقی کر لے علم اس کے ذہن کے اندر آ جائے اور اس کے سینے کے اندر رچ بس جائے اسے چاہیے کہ وہ رب زدن علمہ کی قصرت کرتا رہے ایسے بچے جو حفظ کر رہے ہوں یا ایسے دوست احباب جو حفظ کرنے کے بعد منزل بھول چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایک سو گیارہ مرتبہ نماز فجر کے بعد ایک تو پانی کو اوپر دم کر کے ایک گلاس پانی کو پی لیں اور دوسرا ایک سو گیارہ مرتبہ ایک سو اکیس مرتبہ ایک سو اکتالیس مرتبہ جو بھی تعداد آپ کو آسانی کے ساتھ جس تعداد کے اوپر آپ عمل کر سکیں وہ تعداد آپ پڑھ لیں تو انشاء اللہ تعالیٰ اکتالیس دن یہ عمل کرنے سے رب تبارک بطالہ آپ کے ذہن کو آپ کی میموری کو انشاء اللہ تعالیٰ تیز فرما دے گا اور جو حفظ والے لڑکے ہیں یا دوست احباب ہیں یا ایسے بڑے لوگ جو منزل بھول چکے ہیں اگر وہ ایک سو گیارہ مرتبہ یا ایک سو اکیس مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں انشاء اللہ تعالیٰ رب زدنی علمہ کی برکت سے رب تبارک بطالہ ان کے ذہن کو وسیع فرما دے گا دعا ہے کہ رب تبارک بطالہ ہمیں ہر پل ہر دم رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ پڑھنے کی توفیق تا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین